امران خان صاحب اور ان کا طرز سیاست اس کے ساتھ مذاکرات اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ نو مائی کے اوپر قوم سے اور ہمارے قومی سلامتی کے داروں سے معافی نہیں مانا بانی کے معافی مانگنے تک ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے نون لیگ اجلاس کے بعد وفاقی وزیر منصوبندی احسن اقبال نے کہا ملک بار بار الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا نو مائی ملک کا نائن الیون تھا نواز صریف کے لندن جانے کا پروگرام حتمی نہیں اگر گئے تو میڈیکل چیک اپ کے بعد واپس آ جائیں گے خاجہ آسف بھی پی ٹی آئی سے مذاکرات کے حق میں نہیں صحافی نے سوال کیا کیا محمود اچکزئی کے ذریعے پی ٹی آئی سے مذاکرات ہونے جا رہی ہیں کیا آپ اس ٹیم کا حصہ ہیں خاجہ آسف نے جواب دیا میں ایسی کسی ٹیم کا حصہ ہوں نہ ہی پی ٹی آئی سے مذاکرات کے حق میں ہوں مذاکرات پی پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے اب حق میں نہیں ہے اچھا آپ سمجھتے کہ عمران خان کا مستقبل کوئی ہے پی ٹی آئی نے ناقص پولیسیوں کی وجہ سے عوام کو مہنگی بجلی اور مہنگائی کی دلدل میں دھکیل دیا نو لیگ ملک کی واحد جماعت ہے جو مشکل ترین حالات میں عوام کو ریلیف دینا چاندتی ہے نواز شریف کا لاہور میں پارٹی کے ہنگام اجلاس سے خطاب کہا گھریلو سارفین کے بعد اب سنتی سارفین کے لیے ریلیف کے ذرائع تلاش کر رہے ہیں معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا اولین ترجی ہے اجلاس میں وزیراعظم نے نئی حکومتی معاشی پولیسی کے بارے میں شرکہ کو تفصیلی بریفنگ دی شرکہ کا نواز شریف اور مریم نواز کو بجلی سارفین کو ریلیف دینے پر خراجے تحسین کراچی میں ایک توفان کا خطرہ ٹلتے ہی دوسرا سسٹم بننے لگا خلیج بنگال میں ہوا کا کم دباؤ شدت اختیار کرتے ہوئے ڈپریشن میں تبدیل کراچی میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری محکمہ موسمیات کا سمندری توفان اسنا کا ساتھوہ الیٹ جاری سمندری توفان بحیر عرب میں کراچی سے دو سو تیس کلومیٹر جروب مغرب میں موجود کراچی میں مزید بارشیں ہوں گی کراچی ائرپورٹ پر پروازوں کو لینڈنگ میں ہوا کے تیز دباؤ کے باعث دشواری کا سامنا پورا کے پورا روڈ سارے ختم ہو گئے ہیں بہت نقصان ہو رہے ہیں گاڑیوں کا نقصان ہو رہا ہے لازم ظاہر سی باتیں کسی کو امرجنسی ہو کیا ہو جمعالات کو جو ہیوی رین فال ہوا تھا تو اس کی وجہ سے دو جنگہ سے لینہ ہماری سنگ ڈاؤن ہوئی ہے چوبیل گھنٹے کے اندر اس کو ہم باہر تکمیر پہنچا لیں گے کراچے بمباری سے تباہ شہر کا منظر پیش کرنے لگا کھنڈر نمہ سڑکے بدترین ٹرافک جیم کا سبب بن گئی شہری پھنس گئے گلشن اقبال گلستان جہور ملیر لانڈی سمیت تقریبا شہر بھر کی سڑکے ٹوٹ پھوٹ کے شکار تاریخ روڈ پر دھسنے والی سیورج لائن سے ٹرافک کی روانی شدید متاثر فلفٹن بریج بھی تباہی کی داتان سنانے لگا شہری شدید عذیت میں مبتلا شہرہوں پر جمع پانی سے ٹرافک کی روانی متاثر شہریوں کو دفاتر سے گھر واپسی میں شدید مشکلات کا سامن پانی کی قلت کے شکار کراچی والوں کے لیے اچھی خبر حالیہ بارشوں سے ہب ڈیم مکمل طور پر بھر گیا ڈیم کے سپیل ویسے پانی کا اخراج شروع ہو گیا وارٹر کارپریشن کے مطابق اگلے تین سال تک کراچی کو یومیا سو ملین گیلن پانی کی فراہمی جاری رہے گی ہب ڈیم سے زلہ بستی اور زلہ غربی کی گنجان اب آد علاقوں کو پانی فراہم کیا جاتا ہے سن کے مختلف علاقوں میں توپانی بارش جاری میرپور خاص کی تحصیل میرواہ گورچانی میں نشیبی علاقے ڈھوپ گئے تنگوانی میں کئی علاقے پانی میں گھر گئے اسکول بھی پانی میں ڈھوپ گیا قاضی احمد میں دو روز سے بارش جاری سڑکے تالاب بن گئی نشیبی علاقے زیریا جوہی میں سیلابی ریلہ نئی گاج میں داخل سیلابی ریلے سے بلوجستان سندھ پومی شہرہ پر چافک موتر لورالائی میں پانی اسکول میں داخل سبی میں ناڑی کنال میں پانی کی سطح بلند نصیر آباد میں بھی ندی نالومی تغیانی خوزدار صوبت پور اور جھل مکسی میں مواصلاتی نظام شدید متاثر زلہ خیبر میں فتنہ الخارج کے خلاف جاری آپریشن میں شامل پاک فوج کے گراؤنڈ کمانڈرز کے تاثرات کہا وادی تیرہ میں پاکستان آرمی کے سپیشل سرویسز گروپ کو دشک گردوں سے پاک کرنے کا مشن سنپا گیا جوانوں کی بہادری کی وجہ سے ہم نے خارج کو زبردست نقصان پہنچایا آخری خارجی کی موجودگی تک ان کا پیچھا کرتے رہیں گے غزہ میں جبالی اور خان یونس پر اسرائیل کے حملے مزید چونتیس فلسطینی شہید مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے جنین کا محاصرہ لوگ کھراک پینے کے پانی بجلی اور انٹرنیٹ کی سہولیات سے محروم اقوام متعدہ کے ادارے انروہ نے کہا کہ اب تک بیس فلسطینی شہید ہو چکے ہیں ایک معذور شخص اور کئی بچے شامل اسرائیل کی جاریت میں اب تک مجموعی طور پر چالیس ہزار چھائسو اکانوے فلسطینی شہید ہو چکے یمن میں حوثیوں کی کال پر ہزاروں افراد کا فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرہ دارالحکومت سنہ اور دیگر شہروں میں اسرائیل کے اطلاف ناری مظاہرین کہتے ہیں غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی پر عالمی بہیسی افسوس نارد ہے پاکستان بنگلہ دیش دوسرا ٹیسٹ پاکستانی وکٹیں پت جھڑ کی طرح بکھر گئیں پوری ٹیم دو سو چھوٹر رنز بنا کر آؤٹ اوسط درجے سے بھی کم میار کی بولنگ کے سامنے عظمت کے بڑے بڑے مینار زمین گوز میزبان بیٹنگ لائن چانسز ملنے کے باوجود ریت کی دیوار ثابت ہوئی بابر عظم ایک بار پھر ناکام اکتیس سنز بنا سکے بنگلہ دیش اننگز کی ابتدا میں ہی پاکستانی بیٹنگ لائن نے بھی ناکام رہی بنگلہ دیش کی جانب سے میدی حسن نے پانچ تسکین احمد نے تین جبکہ شاقیب الحسن اور ناہی درانہ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی شان مسود سائم ایوب نس سینچری بنانے کے بعد چلتے بنے سعود شاکیل نے بھی سولہ رنز پر رحمت حاردی ایک وکٹ پر سورنز بنانے والی ٹیم نے بنگلہ دیش کو میچ میں واپسی کا بھرپور موقع دے دیا مہنگائی کے ستائے شہریوں کو پیٹرولیو مزنوات پر چھوٹے ریلیف کا امکان پیٹرولیو مزنوات کی قیمتوں میں تین روپے فی لیٹر تک کمی متوقع فیصلہ آج ہوگا ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں ڈھائی روپے مٹی کا تیل ڈیر روپے اور لائٹ ڈیزل دو روپے فی لیٹر سستہ ہونے کا امکان گزشتہ دو ہفتوں میں عالمی مارکٹ میں قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئے حکومت کی جانب سے بنائی جانے والی رائٹ سازنگ کمیٹی کے رکن ڈاکٹر کیسر بنگالی نے حکومتی اخراجات میں کمی نہ ہونے اور پالیسیز سے دل برداشتہ ہو کر تمام عہدوں سے استفادے دیا انہوں نے کہا کہ حکومت اپنے اخراجات کم کرنے میں سنجیدہ نہیں کیسر بنگالی نے تحریر صفحہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور سیکرٹری کابینہ کامران افزل کو ارسال کر دیا وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے مشکل معاشی حالات میں بھی عوام کو ریلیف دینے کا ناممکن کام ممکن کر دکھایا سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے پنجاب میں عوام کو بجلی بلوں میں ریلیف کی تفصیلات چاری کر دی کہا دو سو ایک سے پانچ سو یونٹ تک بجلی سارفین کو بلوں میں چودہ روپے فی یونٹ کمی کا ریلیف پہنچنا شروع ہو گیا عالمی کریٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستانی پانچ بینکوں کی ریٹنگ اپگریڈ کر دی موڈیز کی جانب سے الائیڈ بینک لیمٹیڈ حبیب بینک لیمٹیڈ ایم سی بی نیشنل بینک آف پاکستان اور یونٹیڈ بینک لیمٹیڈ کی ریٹنگ اپگریڈ کی گئی پانچوں پاکستانی بینکوں کا آؤٹلوک سی ڈبل اے ٹو سے بڑھا کر سی ڈبل اے ٹری کر دیا گیا ایل پی جی کی قیمت میں چھے روپے ننانوے پیسے اضافہ گھریلو سیلنڈر بیاسی روپے چون پیسے مہنگا قیمت اٹھائی سو اناسی روپے دس پیسے مقرر نئے قیمتوں کے طلاق ستمبر کے لیے ہوگا اوگرانے نوٹفیکیشن جاری کر دیا کراچی منکی پاکست کا پہلا مشتبہ کے سامنے آگیا ذرائقیوں تابق سعودی عرب سے کراچی پہنچنے والے مسافر میں منکی پاکست کی مشتبہ علامات پائے گئیں مشتبہ مریض اسپتال منتقل سن انفیکشن ڈیزیزز اسپتال انتظامی کے مطابق مریض کو خارش اور جسم پر لال دبے ہیں مریض منکی پاکست کے مشتبہ علامات کے ساتھ آیا پشاور ائرپورٹ پر دورانے سکرننگ منکی پاکست کے مزید پانچ مشتبہ کیسز ریپورٹ پانچ افراد کو پولیس سروسز اسپتال میں کرنٹینہ کر دیا گیا برازیل نے سوشل میڈیا نیٹورک ایکس پر پابندی لگا دی عدالتی حکمات نامانے پر برازیل میں ایکس پر پابندی لگائی وی پی این کے ذریعے استعمال پر نو ہزار ڈالر یومیہ جرمانہ ہوگا برازیلی عدالت نے فیک نیوز پیرانے والوں کے خلاف کاروائی کا حکم دے دیا دھوکہ دیا تو زندگی بھر جیل میں ڈال دوں گا سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی بانی فیس بک مارک زگبک کو دھمکی کہا ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنی نئی کتاب سیو امریکہ کے اکتباس میں لکھا کہ بانی فیس بک کی کڑی نگرانی کر رہے ہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈانلڈ ٹرمپ نے مارک زگبک پر گزشتہ صدارتی انتخابات کے دوران اپنے خلاف سازش کرنے کا بھی الزام لگایا تھا ویمن کریبین پریمیر لیگ میچ میں خواتین کرکٹرز کا جشن کا دلچسپ انداز ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرس بیرس اولمپکس میں چین بارہ گول میڈلز کے ساتھ سب سے آگے برطانیہ چھے گول میڈلز کے ساتھ دوسرے نمبر پر برازیل کا پانچ گول میڈلز کے ساتھ تیسرا نمبر کروڑوں دلوں پر راج کرنے والی برطانوی شہزادی لیڈی ڈیانا کو دنیا سے رخصت ہوئے ستائیس پرس بیٹ گئے آج سے ستائیس پرس قبل لیڈی ڈیانا کی کار حادثے میں وفات ہوئی انجہانی لیڈی ڈیانا کو پاکستان سے بھی بے پناہ محبت تھی انہوں نے کئی دورے بھی کیے اور گرمیوں میں جھلسہ دینے والی گرمی کے لیے مشہور ننگر پارکر میں بارش کے بعد آپ شارو کی تھنڈک روح تک اترنے لگی کارنجر پہاڑ پر سیاہوں کے ڈیرے جہاں پر پھیلائے مور آنے والے سیاہوں کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں